ہے کہ تصادم ہوگا یہی امکان ہے اور اس کا زیادہ فوکس وہی بیلٹ ہوگی جسے خیبر پکنوخہ اور اسلامباد کی طرف یہ جو آپ نے حکمت عملی بالی بات کی نا یہ میرا اگلا سوال تھا اسی کو میں اب حبیب صاحب کے سامنے رکھ دیتی ہوں حکمت عملی جو ہے حبیب صاحب وہ کیا ہوگی اسلامباد آگئے اتجاج بھی کر دیا چلے ایمان لیا کہ دھرنا بھی دے دیا ایک سو چوبیس دن کے دھرنا ہمارے سامنے موجود تھا اس وقت بھی حالات قدرے نہیں کافی حد تک بہتر تھے تحریک انصاف کے پاس بہت مارجن تھا خان صاحب خود باہر تھے حکومت کی جانب سے اتنا سا کریکڈاؤن نہیں تھا اس مرتبہ اگر آ کر اتجاج کر لیتے ہیں جلسہ کر لیتے ہیں دھرنا کر لیتے ہیں اس سے آگے کی حکمت عملی کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اگر دھرنا کر رہا ہے تو دھرنے کا امپیکٹ دیفنیٹلی ہوگا اور دھرنا آپ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے آساب کتنی دیر میں چٹکتے ہیں یا دھرنا دینے والوں کے آساب کتنی دیر میں چٹکتے ہیں جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے بھی ہوتے رہیں لیکن اس طرح ماریا ایک صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ معاملہ حالستان مقامی نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریاستی جانچے کے اوپر فورن پالیسی کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی جو غیر ملکی دباؤ ہے حکومت کو نہ صرف اپنے آپ اپنے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ انٹرنیشنلی بھی عالمی سطح پر بھی اسے اپنے اور اپنے ملک کے اپنی امیج کا خیال لگتا ہوتا ہے تو حکومت کے پاس شاید اتنی زیادہ آزادی نہیں جتنے کا دعوت کیا جا رہا ہے دیکھیں ماریہ جو دوہزار چودہ اور دوہزار چوبیس کا فرق ہے ایک تو دوہزار چودہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سوفٹ کورنر تھا تحریک انصاف کی طرح دوہزار چوبیس کی سیچویشن اس سے بلکل یکسر مختلف ہے اس لیے ہمیں وہ انداز بھی مختلف نظر آ رہا ہے اس وقت جو کامیابی کا پیمانہ تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے دیکھیں دوہزار چودہ میں مذاکرات ہوئے مذاکرات کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا اس جوڈیشل کمیشن نے اپنی انکوائری کی اور انکوائری میں انہوں نے کہا کہ جی ارائگولارٹی ضرور ہوئی ہے لیکن لارڈ سکل ریگنگ نہیں ہوئی ہے تو وہ بات کسی نہ کسی طرح ایک منطقی انجام تک پہنچی اس وقت ان کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت مسئلہ حکومت کا نہیں ہے مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا بڑا کراؤڈ لے کے آ سکتے ہیں آئی ڈاؤڈ کہ کسی بھی ہم نے دیکھا ہے ملین مارچ میں ملین لوگ نہیں ہوتے لیکن ملین مارچ کہا جاتا ہے میرے نکتہ نظر سے میں نے تین چار پانچ جیاسی تحریکیں جو دیکھی ہیں اگر آپ پچاس ہزار لوگ بھی لے آتے ہیں تو یہ ایک بڑا کراؤڈ ہے اور وہ اس کو عام طور پر ہم جو کہتے ہیں نمبرز میں وہ یہی کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد ملو لیکن پچاس ہزار لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو پھر حکومت کا حکومت کا رہنا اور نہ رہنا تو ایک الگ چیز ہے لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یا تو مذاکرات تک آپ پہنچ سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹالا جاتا ہے یا پھر دوسرا انداز ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں جتنی بھی بڑی تحریکیں چلی ہیں ماں سوائے ایٹی ٹری کی جس کو میں آج بھی پاکستان کی سب سے کامیاب سیاسی تحریک کہتا ہوں کیونکہ اس کے مقاصد جو تھے وہ حاصل ہوئے کیا ہوگا اس کے دیکھیں جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کا اپیسوڈ ہوا اس سے علی امین گنڈا پور کے خلاف بہت پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ غم و حصہ تھا ماظرین تینکیو فور ووچنگ آپ لوگوں نے انیلسز سنا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے انیلسز میں بڑی حضب دست گفتگو کی گئی ماریا میمن صاحبہ نے سوالات کی بچھار کی ہے محمد عبی بکرم صاحب وہاں پر موجود تھے حضب دست انکر پرسن اور انیلس پی حضب دست ہیں اور ساتھ میں جو شامل گفتگو تھے ماظر عباس صاحب جنہیں کوئی نہیں جانتا صحابتی کریئر کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور بڑا ہی حضب دست انیلسز ماظر صاحب پیش کرتے ہیں اور گفتگو آج وہی ایک ہی ٹوافک آج کل میڈیا پر چل رہا ہے ٹونٹی فور نومبر تحریک انصاف کا احتجاج یا دھرنا تو خطرناک عزائم شوکی احمد زرباد صاحب نے انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے تصادم بھی ہو سکتا ہے تو اس پر تحریک انصاف کے جو کارگنان ہیں وہ آلیڈی اس قسم کی تحریک میں مشغول ہیں اور علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے انہوں نے ریسنٹ ایک پریس ٹاک بھی کی تھی انہوں نے واضح کیا دیکھیں زیادہ سے زیادہ حکومت کیا کر لے گی انہوں نے یہ کہا کہ ٹیر گیسز بغیرہ کا استعمال کر رہے گی آنسو گیس کا استعمال کر رہے گی اس کا مطلب یہی تھا انہوں نے کہا اور دوسرا یہ تھا کہ یا گرفتاریاں ہوں گی اور شیلز بغیرہ استعمال ہوں گے تو لیکن اس میں واضح طور پر ایک چیز کر دی گئی حکومت کی جانب سے بھی اور بہت سے ان کے حکومتی رمائندے بھی سامنے آئے انہوں نے کہا آنسو گیس بغیرہ ٹیر گیس کا استعمال اس لیے بھی نہیں کیا جاستہ ہے کیونکہ سموک کا سیزم پیریش خراب ہے اور اس میں آپ آنسو گیس کا استعمال بلکل بھی رہیں کر سکتے ہیں خطرناک ہو سکتا ہے تو برحل آپ دیکھتے ہیں ٹویلی فور کوئی دور نہیں ہے اب بہت نزدیک ہے معاملہ آگے کہاں تک جائے گا یا تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب اس کو ملتوی کرتے ہیں یا پھر ایس جا آج ہوگا اپنا خیال رکھیں جا آج ہوگا